کیا غزوہ ہند ہوگی؟ غزوہ ہند میں کون کون لڑے گا؟ کیسے لڑے گا؟ ہتھیار کیسے ہوں گے؟ کیا اس سے اسلام دنیا پر غلبہ حاصل کر لے گا؟ یا پھر کچھ اور دنیا پر غلبہ حاصل کر لے گا؟ اور آخر کار اس غزوہ ہند کو جیتے گا کون؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ہندوستان کا بٹوارہ مذہب کے نام پر ہوا جہاں ہندو مسلم دو الگ قومیں مان لیا گیا اور جناہ نے پاکستان بنا لیا پاکستان اور ہندوستان کئی جنگیں لڑ چکے ہیں اور آج بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہمیشہ جنگ کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کئی مسلمان جہادی افغانستان پاکستان اور ہندوستان میں غزوہ ہند کے خواب دیکھتے دکھائی دیتے ہیں غزوہ ہند ایک میتھولوجیکل وار ہے جس کے لڑنے والوں کو رسول اللہ نے ایک حدیث کے مطابق جنت کی بشارت سنائی تھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجاہدوں کے دو گروہوں پر جہنم حرام ہے ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے لشکر میں شامل ہوں گے اور دوسرا وہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا مگر ہندوستان کے بٹوارے کے بعد پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی اسلامی ذہن کے لوگوں نے غزوہ ہند کو ایک حقیقت سمجھ لیا اور وہ سمجھنے لگے کہ ایک دن وہ گھوڑوں پر سوار کالے جھنڈے اٹھائے ہندوستان پر حملہ کریں گے اور کامیاب ہوں گے اس کامیابی کے بدلے انہیں جنت میں آلہ ترین مجاہدوں کے درمیان جگہ ملے گی آج کی سیاسی گہما گہمی میں اب غزوہ ہند کو بطورے آئیڈیولوجیکل ویپن استعمال کیا جاتا ہے چاہے کشمیر کا جہاد ہو یا پھر افغانستان کا اس میں غزوہ ہند کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتی ہے جب داش یعنی آئیسس نے کالے جھنڈے اپنا نشان ٹھہرائے کئی شدت پسندوں کے دل میں ایک بار پھر غزوہ ہند کا خواب جا گیا مگر سب سے بڑا مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پائی جانے والی دشمنی ہے اور یہ دشمنی آج کوئی چھوٹی دشمنی نہیں اس لڑائی میں تو انیس سو سنتالیس ہی سے تیر تلوار اور گھوڑا استعمال نہیں ہوا یہاں تو بندوق، گم، ٹینک اور ہوائی جہاز ہی استعمال ہوتے آئے ہیں تین بڑی جنگوں میں ہندوستان کا پلڑا ہی بھاری رہا مگر جہاد کے خواب بار بار موں میں پانی لاتے رہتے ہیں ڈاکٹر اسرار، تارک مسود، انجینئر محمد علی مرزا، زید حامد حتیٰ کہ غامدی صاحب بھی غزوہ ہند کے قصے سنا دیتے ہیں مگر اس طرح کی وار مانگرنگ کا ریزلٹ کیا نکل سکتا ہے اب ہندوستان میں بھی کچھ دوسری جانب کے ایکسٹریمسٹ گروپ غزوہ ہند کو سیریس لینے لگے ہیں اب وہاں بھی بہت سی سیاست میں رییکشن ٹوئرز اسلام سامنے آ گیا ہے مگر کیا غزوہ ہند کی کوئی حقیقت ہے کیا واقعی یہ جنگ ہوگی کہنے کو ہندوستان میں مسلمانوں کی کسی بھی جنگ کو غزوہ ہند قرار دیا جا سکتا ہے مگر کیا فیوچر میں واقعی کوئی دی غزوہ ہند ہو سکتی ہے اس کا جواب بہت آسان ہے مسیحی آج تک آرما گیڈن کا انتظار کر رہے ہیں آرما گیڈن کی جنگ دنیا کی آخری جنگ ہوگی جو کہ اسرائیل میں آرما گیڈن کے میدان میں ہوگی اور اس وقت یسو مسیحی کی واپسی ہوگی اور پھر دنیا پر ہزار سال حکومت کریں گے اسی طرح مسلمان بھی آخری وقت کے متعلق بہت سے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ آخری وقت میں ساری دنیا ایک بار پھر مسلمان ہو جائے گی ساری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی تمام جگہ شریعت نافذ کر دی جائے گی فلان ڈھمکا ایسی سوچ کو اپوکلپٹسزم کہا جاتا ہے جس کے مطابق انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ آخری دور میں زندہ ہے اور قیامت آنے والی ہے اس لیے اسے ہر کام قیامت کے لیے کرنا ہے یہ سوچ یہودیت، مسیحت، اسلام اور کئی دوسرے مذہبوں میں پائی جاتی ہے مگر یہ سوچ تو چیزس کرائیسٹ کے وقت بھی موجود تھی مسیحت کا بانی پال تو ایسا سوچتا تھا کہ اس کی زندگی ہی میں قیامت آ جائے گی مگر ایسا کبھی نہ ہوا حضرت محمد بھی ایسا ہی سوچتے تھے کہ قیامت چلد آ جائے گی بلکہ صحابہ تو ایسا سمجھتے تھے کہ وہ دجال کے خلاف جنگ میں شریک ہوں گے مگر ایپوکلپٹک سوچ انسانیت کے لیے بہت خطرناک ہے اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ انیس سو چالیس میں فلسطینی مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے اس بنا پر انہوں نے یہودیوں کو اپنی زمینیں بیچ دی اور انہی بیچی گئی زمینوں کی بنیاد پر اسرائیل کی حد بندی ہوئی یعنی اسرائیل کے بارڈیز ڈیسائیڈ ہوئے اور اس کا خمیازہ فلسطینی آج تک ہوگت رہے ہیں ایسا ہی کچھ ہندوستان اور پاکستان کے ان جہادیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو غزوہ ہند کے میتھ کو بہت سیریسلی لے لیتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگیاں کشمیر کے جہاد میں زائع کر چکے ہیں بد امنی، بیڈ اکانومی اور ہندوستان اور پاکستان کے خراب ریلیشنز کی ایک وجہ یہ جہادی سوچ ہے اور اس جہادی سوچ میں ایک بہت بڑا ہاتھ غزوہ ہند کا بھی ہے غزوہ ہند جیسے جھوٹے میتھ کو ڈسکارج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کے وقت میں ہندوستان اور پاکستان کسی بھی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے ہم جنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اور اگر کوئی جنگ ہوئی تو اس کا اینڈ نیوکلئر ویپنز پر ہوگا اور نیوکلئر وار میں دونوں میں سے کوئی بھی ملک نہیں جیتے گا نہ تو جہادیوں کے جھنڈے ہوں گے اور نہ ہی گھوڑے بلکہ اگر عیسیٰ بھی واپس آ جائیں تو وہ بھی نیوکلئر ویپنز کی ہیٹ سے ویپرائز ہو جائیں گے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ دنوں مہینوں اور سالوں کی نہیں ہوگی بلکہ نیوکلئر جنگ کے لیے دو سے تین گھنٹے بھی بہت زیادہ ہیں اگر واقعی نیوکلئر وار ہیڈ والے راکٹ دونوں جانب سے چلنے لگیں تو زیادہ تر تباہی صرف پہلے ایک ہی گھنٹے میں ہو جائے گی ایک دن ہی میں کروڑوں لوگ مر جائیں گے اور جو باقی بجیں گے وہ آنے والے کئی ہفتوں تک مرتے رہیں گے اس کے بعد بھی زندہ بچ جانے والے کئی ڈیکیڈز تک کینسر سے مرتے رہیں گے ان کے بچے ڈیسیبل پیدا ہوں گے دوسری جانب پاکستان اور ہندوستان کے پاس اتنے نیوکلئر ویپنز ہیں کہ اگر سب چلا دیے جائیں تو ان کی وجہ سے بہت سی ڈسٹ زمین کے سٹریٹوسفیر میں چلی جائے گی جسے وہاں سے نکلنے میں کئی ڈیکیڈز بھی لگ سکتی ہیں اور اگر ایسا ہوا تو زمین پر ایک منی آئی سیج آ جائے گی جس کی وجہ سے سب کانٹیننٹ ہی میں لوگ نہیں مریں گے بلکہ دنیا کی نائنٹی پرسنٹ آبادی مار جائے گی اور یہ منی آئی سیج کئی ڈیکیڈز لمبی ہو سکتی ہیں اگر آپ غزوہ ہند لڑنا چاہتے ہیں تو یہ غزوہ ہند چیتا کون تو میرے پیارے دوست غزوہ ہند چیتا تو کوئی نہیں مگر ہار ساری انسانیت گئی اس لیے اس طرح کے تباہ کن ردی خیالات اور نظریات کو اپنے دماغ سے نکالنے اور انسانیت دوست بن کر سوچیں اور زندہ رہیں جیو اور جینئروں شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپوک کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے